اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ دیکھیں جی شاندار سا مزے دار سا کتنا حسین مزے دار کا پیزا ہے پیزا دیکھ لیا تو چلیں جی پیزے کو بنانا کیسے ہیں یہ بھی دیکھ لیں اب چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہمارے کچن میں جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے پیزا بن رہا ہے پیزا بنانے کی لیے ہم نے سب سے پہلے ڈو کی ضرورت ہے جو کے ڈو میں انگرڈنس ایڈ ہوگے وہ یہیں ہیں سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون آپ نے شگر لینے نہیں ہے پیسیوی چینی ہاف ٹیسپون آپ نے سوٹ لے لینا ہے ہاف کپ جو ہے آئل لے لینا ہے اور انڈول نا نہیں جمعی کو دگل لگا سی اور جی سیلپ ریزنگ فلاور یا پلین فلاور کوئی بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لے لینا ہے 3 سے 4 خپ کے قریب ٹھیک ہے یہ پیکٹ ہے پورے آٹھ دے آٹھ سیشن نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ون پیکٹ آٹ کریں گے اور جی ون کپ پانی کا آٹ کریں گے وارم وارٹ آٹ کریں گے تھنڈا کبھی بھی آٹ نہیں کرتے ہوتا ہے دو میں چاہے جس کی بھی دو بنا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے آٹ کر دیا وارم وارٹ ون کپ ٹھیک ہے اور ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے ہم نے شگر آٹ کر دینی ہے یہ میں بنا رہی ہوں تین سے چار پیزے تقریبا اور اگرام سے چار سے پانچ لوگ کھا لیتے ہیں بڑے بڑے پیزے بنیں گے ٹھیک ہے جی ون پیکٹ پورا ساشے آٹ کر دیں گے ییسٹ کا اور آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ییسٹ جو ہے بلکل پرفیکٹ والی ہو مطلب اچھی ہو فریش والی ہو آپ نے بزار سے ابھی گھری دی ہو ایسے والی لینی ہے پرانی ییسٹ کبھی بھی یوز نہیں کرتے اگر آپ نے اوپن کر دی ہوئی ہے اسے ایک دفعہ تو اسے کوشش کیا کریں کہ ٹھشا ٹوشا کر دیں باس فریش ییسٹ ہمیشہ یوز کیا کریں اچھا جی پانچ منٹ کے لیے تینوں چیزوں کو مکس کریں گے مکس کریں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ بابلز بننا شروع ہو جائیں آفٹر فائف منٹس اس کو ہم نکالیں گے اور مکس کریں گے اچھے سے باقی کے انگریڈنس آٹ کریں گے آسطہ آسطہ کر کے سارے جو میں نے آپ کے دکھائیں تھے جن میں سب سے پہلے ہے جی آف ٹی سپون سالٹ آف کپ آئل اور تین سے چار کپ جو ہیں میدہ سیل فرائزنگ فلاور اور پلین فلاور سیمپل فلاور جو بھی آپ کے پاس آویلبل ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کے سانی کے لیے ون کپ یہ ہے اور باقی کے دو کپ وہ ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اور بھی آٹ کر سکتے ہیں اور جی ہے مجھے میرے تقریباً ڈلے تھے جی three honestly it's baking three and half کپ میدہ میرا add ہوا تھا یہ دیکھیں جی ساری چیزیں کٹھی add کر دیں گے اور پھر ہم اس کو چمچ کی مدد سے mix کریں گے then چمچ کو ہم پیچھے کر دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے جو ہے اس کو آرام سے آٹے کی طرح گون لیں گے ٹھیک ہے پانی کٹھا ایک ہی دفعہ اس کو add نہیں کرنا اور پانی کا جب آپ نے اس کو add کرنا ہے وہ warm water use کرنا ہے گوننے کے لیے جب آپ نے اس کو need کرنا ہے تو آپ جو ہیں اس کو آرام رام سے like تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالیں اگر آپ کو ضرورت ہے اور تھوڑا سا like جیسے چھینٹے مارتے ہیں like جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ایسے آپ نے بالکل اوپر tap کر کے پانی لگانا ہے اوپر چھینٹے مار کے لگانا ہے یا پھر اس کے اوپر انڈیل نہیں دینا پانی ورنہ اس طرح بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو چیز کی مت مار دیتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہے آپ نے انڈیلنا نہیں ہے پانی کو بالکل چھینٹے مارنے like سمجھ رہے ہیں جیسے میک اپ کرتے ہیں بس اسی طرح اس کو پولش کر دینا چلیں یہ دیکھیں اگر یہاں پر آپ کا sticky ہو رہا ہے تو گھر برانا نہیں ہے اوہ اوہ کی ہاتھوں کے ساتھ چپ گیا آپ کیا کریں نہیں کچھ نہیں دو ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے تھوڑا سا ون ٹیبل سپون اوہل ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے گوننا شروع کر دینا ہے لیکن still 5 to 10 مینرز تک آپ نے گونتے ہی رہنا ہے جب تک آپ اس کو گوندے گے نہیں جس طرح دیکھیں کوکنگ میں بھنائی ہوتی ہے جب تک آپ بھنائی نہیں کرتے اچھی اسی طرح اس میں دو میں ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گوننا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اس کی نیٹ نہیں کریں گے اس کو مطلب چین نہیں آئے گا تو چلیں جی اس کو جو ہے اب ہم یہ دیکھیں ایسے دیکھ کے چیک کر لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ اس کو ایسے کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ آپ کی گیس جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر یہ فنگر کر کے ایسے لائک اوپر آئے گی تو دو تو پرفیکٹ ہے ادر وائز آپ کی گیس جو ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے دیکھ لینا ہے اس کو چلیں جی اس کو گریس کریں گے آئل کے ساتھ اور جی اوپر سے بھی ساری دو کو گریس کر کے کور کر دیں گے کلنگ فلم کے ساتھ اور کوئی بھی وارم کپڑا ہو ٹاول ٹائپ اس کے ساتھ اچھے سے جو ہے آپ نے اس کو کور کر کے اوپر نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے میں نے اس کو مائکرو ویم میں رکھ دیا تھا اور جی میں نے تقریبا رات کے نو بجے بنائی تھی دو اور نیکس دے فائف اوپ کلوک میں نے نکالی تھی مطبع پیزا بنانے کے لیے ٹھیک ہے مطبع رات کے نو سے دوپہر کے پانچ نیکس دے بہت اچھی اس طرح پھر بنتی ہے اویل زیادہ یوز نہیں کرنا دو میں کیونکہ اگر آپ اویل زیادہ یوز کریں گے تو جو ہے نا وہ پھر بہت ہی سوفت ہو جائے گی لٹکتی جیسے آٹا لٹکتا ایسے پھر دو بھی لٹکنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا پیزا تھن بنے گا نہیں تو موٹا نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو نیکس نکالنا ہے پنچ مارنا ہے نیچے بٹھا دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو نکال کے دوبارہ سے ہم اس کو گون دیں گے ٹھیک ہو کیا یہ دیکھیں جی میں گون رہی ہوں سیل فرائزنگ فلاور آپ نے پاس رکھ لینا ہے اور جب آپ آپ نے کلین کر لینا ہے پھر آپ نے آٹے کو بچھانا ہے اور پھر اس کو ہم گون دیں گے تاکہ کوئی بھی گندگی جو بھی آپ کے شیل پہ ہوگی وہ کلین پہلے آپ نے کرنی ہے اس پہ نہ لگے ٹھیک ہے ادھر وائز اس کا سارا ٹیسٹ نہیں تو اس میں آجائے گا آپ کو کلین یور شیل پھر ہم اس کو اچھی طرح سے آٹے کی طرح گون دیں گے کیونکہ ہم کسی چیز کے اوپر رکھ نہیں رہی نا شیل پہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے شیڈ کو اچھی طرح سے پہلے کلین کرنا ہے پھر آپ نے آٹا بچھا تاکہ گون دیں گے تاکہ کچھ بھی مطلب جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ نہ رہے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں گون دیں گے اچھی طرح سے اس کو مس لیں گے بھی تھوڑا سا اور کافی یہ سوفٹ ایسے بھی ہو جاتی ہوتی ہے اگر آپ کی اس کے بعد یہ سٹکنیس بھی ختم ہو جائے گی ایسے کرنے سے آئل یہاں پہ نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے بس فلاور کے ساتھ ہی اس کو کریں گے چھوٹے چھوٹے اگر آپ پیزے بنانے تو آپ اس کے پانچے بھی دے سکتے آرام سے چار سے پانچ بن جائیں چار کپ مہدے میں ساڑھے تین چار کپ مہدے میں یہاں پہ تین پیڑے بنا لیں چھے دے کے اچھے سے اور ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے کسی بھی ٹری میں پلیٹ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سائز میں اگین ڈبل ہو جائیں ایسے سٹپ کی طرف آتے ہیں پیزا کی ڈریسنگ کے لیے یہ کچھ مسالے ہیں جو پیزا دن ہونے کے بار ڈلیں گے اور یہ جو انگریڈینس ہیں پیزا میں ڈلیں گے مطبع اس کی ڈریسنگ میں جن میں سے ہمارے پاس بیل پیپر ہے ریڈ انیان ہے ٹومیٹو ہے گرین چیلیز ہیں مزریلا چیز لی ہے چیز لی ہے ان دونوں کو میں مکس کروں گی اور پھر ڈالوں گی اس میں مسالوں میں ہے جی ریڈ چیلی فلیکس آریگینو گارلک پاوڈر بلیک پیپر سالٹ جی جی لیپینو ایف یو وانٹ ٹو یہ ٹوٹلی جو ہے آپ ڈالنے جائیں تو ڈالنے ورنہ ادر ویس سکپ کر دیں یہ پیسٹ جو ہے پیسٹ سوس جو ہے پاستہ کی ہے آپ پیزا والی بھی لے سکتے مجھے اس کا فلیور زیادہ لگتا پیزا میں تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں انیون گارلک والی ٹھیک ہے جی اچھا وہ مسالے جو ہیں وہ پارٹ میں کریں گے آفٹر پیزا دن ہونے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہم ابھی پیزا کو اس کے ساتھ پہلے ڈریسنگ کریں گے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں جی زشان کر رہے ہیں میں نے کام پہ لگایا چلو جی help کرو میاں صاحب تو بس انہوں نے چیز ہی کی تھی گیٹی اور کچھ بھی لیتا کیا تو یہ دیکھیں جی پیزے کی ہم دوبارہ سے جو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پیزے کے پیڑے بنا کے رکھے تھے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور جی اس کو رولر کی مدد سے رول کر کے اچھے سے آرام سے نائس لی جو پیزے شیپ دینی آپ ایسی شیپ دے اس کو رکھ جی آپ کی بیکنگ ٹریز بیس شیپ تو زیادہ بیٹھ رہتا ہے ساری چیزوں کی کٹنگ ہو گئی ہے چیز بھی دونوں ایڈ ہو گئی ہے یہ اینیان گارلک والی ساوس ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ڈریسنگ میں پیس لگائیں گے ٹھیک ہے زیادہ اس کا ساوس ایڈ نہیں کرنی پیزہ ہو جاتا ہے اور ساوسی ساوسی ہو جاتا ہے زیادہ ساوس ایڈ نہیں بھر بھر چیزیں ڈال نہیں تو یہ دیکھیں ساوس لگ گئی اینیان لگ گیا ٹھیک ہے اور پھر ہم آہستہ کرکے ساری چیزیں آڈ کر دیں گے ٹرماٹر لگ گئے ٹرماٹر اگر آپشنل آئی یہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو مطلب ہر چیز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ آڈ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو ایسے پسند ہے تو میں ہمیشہ ہی بناتی ہوں بیل پیپر گرین چیلی زیاد کر لیں گے اور سارے سائیڈوں پہ چیز ڈال دیں گے چیز لور ہے ماشاءاللہ سے سارے ماشاءاللہ سے حسین کلر کتنا مزیدار سا پیزا دن ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ اون میں پری ہیٹ کر لینا ہے پہلے دس سے پندرہ منٹ اور جی اس کو آپ نے رکھنا ہے کتنے ٹیمپریچر پر ون ایٹی ڈگری پہ میں رکھا تھا آرام سے ٹونٹی فائی منٹ میں میرا پیزا بن کے تیار تھا زیادہ اور بیک نہیں کرنا اس طرح کا کلر آپ نے لے کے آنا ہے پیزے کے اوپر چیز کو زیادہ جلانا نہیں ہے اور ہمیشہ چیک کر لیا کریں کہ نیچے سے اگر ہو گیا تو اوپر سے بھی ہو گیا چیز اوپر سے کلر آئے نہ آئے جل جائے گی تو یہ دیکھیں یہ سارے مسالے میں نے دکھائے تھے آپ کو ایٹ کر دیں گے اور اب باری ہے اس کو حلال کرنے کی یہ میں نے اس کو کر دیا حلال تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے گھر میں بیٹھا بیٹھائے آپ کو لارج پیزا مل گیا اور کیا چاہیے ہاں فیملی پیک انفیکٹ یہ دیکھیں مزردار سا حسین سا پیزا اس طرح پیزا بنا کے دیکھئے گا اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ میں آؤں گی اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ